کیا یہ اتنا ہی آسان ہے شاہ صاحب کے نئے سا نئے کیسز بنانا اور اگر ایسا تھا تو کہیں نہ کہیں اگین میں وہی بات کروں گی کہ جب وزیراعظم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آئیں مل کر بیٹھ کر بات کرتے ہیں اگر آپ کو مشکلات ہو رہی ہیں جیل میں یہ بھی ان کے اگزیکٹ پورا ان کا جملہ ہے وہ میں کمپلیٹ کر دوں تو بات چیت کے لیے محول بنانا پڑتا ہے اور اس کا ہم کہیں نہ کہیں جو سیاسی بیانات ہیں ان کا اثر فیصلوں پہ بھی دیکھ رہے ہیں آپ اور میں جانتے ہیں یہ جو آج کا فیصلہ ہے آپ نے سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اس پہ اثرات ہیں جو ساری سیچویشن اس وقت بنی رہی ہیں آہ اہم نا میں آہ ایدیشام صاحب کی بات تر آگے لے کے جانا تھا تو انہوں نے بڑا کہتے ہیں کہ سارے دریاغوں میں بند کر دیا کہ آہ اگر آہ ان کا شاید کہنے کا مطلب جو میں نے یہ وہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے باہر نکلنا ہے انہوں نے مذاقرات کرنے اور مذاقرات کے بعد سارے کیسے ختم ہو جائیں گے نئے بھی تو اس نے درکل واضح ہوا کہ اگر ہم باہر بیٹھے تمام چیزوں کو سمجھتے ہیں تو کیا طریق انصاف کے جو فانی چیئرمن نے انہوں نے سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے بات کرنی ہے ایک طرف تو اگر ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے مقتدر حلقوں سے بات کرنی ہے جو گملہ آہ گملے کو گملے کے ایک اپیاری کرتے رہے ظاہری بات پھر ہم کہتے ہیں کہ آپ نے شہستانوں سے بات کرنی ہے شہستانوں سے کیا بات کریں گے جب شہستان خود سمجھتے ہیں یا حکومت خود سمجھتے ہیں کہ ان سے بات کرنے کا فائضہ بھی نہیں ہے صرح ہم مان لیتے کہ شہستان شریف صاحب نے کہا کہ جی بات کرنی چاہیے تو وہ بات کیسے کیا کرنا چاہتے ہیں کیا دینا چاہتے ہیں مظہر ان کے پاس کوئی ہولے برانچ ہے کیا اوکشنز ہیں مظہر بات کی توسٹوں کو شروع ہوتی کہ جب آپ کو ریلیو دے رہے ہیں شاہ صاحب ان کو ٹیسٹ تو کریں نا شاہ صاحب مازد کے ساتھ ان کو ٹیسٹ تو کریں نا ان سے جب وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس کچھ دینے کے لیے ہے تو ٹیسٹ تو کریں نا آپ شرائط لے کے جاتے ہیں نہیں پہلے ان کو راہ کریں مارے بندے چھوڑیں گے یہ کریں پھر بات کریں گے کبھی شرائط سے کبھی بات نہیں تیہا ہوتی سر آزادانہ اگر فیصلے آئے ہیں تو اشتیال بھی نہ بڑے نا عمر ایوب صاحب کہہ رہے تو بات نہیں ہوگی عمر ایوب صاحب نے اس کے فوراں بعد آکے آج اس فیصلے کے بعد بڑے ہم دیکھتے ہیں وہ مشتہل تھے وہ کہہ رہے تھے اب بات نہیں ہوگی جی جی مجھے سمجھے آج کیا بات ہوگی لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز ہے بات چیز کرتے ہیں بات چیز کا کیا کرتے ہیں مجھے بتائیے کہ دونوں میڈیا سٹیٹمنٹ آ رہی ہے بات چیز کرنی ہے تو اڈیالا جیل کسی دور ہے اور پرائم مینسٹر ہاؤں کسی دور ہے سارا دن سات بیٹھے ہوتے ہیں باہر بیٹھ کے گفشم لگاتے ہیں چائے پیسے انتر آگا ڈراما چیز کر دیتے ہیں پاکستان کے سر یہ جو ہمارے پارلیمنٹ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے میں تو کبھی اس کو بھی سیریس نہیں رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام کا بیڑا گھر کی ہو گیا ہے آپ دیکھیں اچھا ریلیف کی بات کرتے ہیں اور کچھ چھوڑے شوال شریف آپ ایک تام کریں اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے جن میں جو ہے وہ لوٹ شیڈنگ ہے اور بائیس بائیس گھنٹے پشاور میں ایک تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے بہلے کیا تھی باتوں کی وزا دی جاری ہے میں یہ خبر جانا چاہتا ہوں گا اوہ سوال اس کے بعد وہ کترےBenیں تکی کذیں بجنی وال نہیں ہوتی ہمھ اب آپ پوری کی قویرمنٹ آپ کے ساتھ انڈ باڑ نہیں ہیں اور آپ نے وارڈ کے شو فابت کیا کرنا چاہتے ہیں پہلے سب سے پہلے سوال رگ یہ ہوں کیا سیاسی جماعتوں کو گوٹ ہم لوگوں نے اس کی لیے کہ وہ بیٹھ کے پارلیمنٹ کے در ڈرامے کریں اب دیکھیں اگر واقعی کیسز کس کر بانی پی ٹی آئی کیا کوئی بھی بندہ کنوکت ہوتا ہے تو سزا ملنی چاہیے ہم تو سارا دن بیٹھ گئی ہے ہی بات اس پر کمیونکیٹ کریں کہ اگر آپ سسٹم کو مانیں گے آپ سسٹم کو خوبے کریں گے اور آپ ان کے ساتھ جیل کریں گے تو پھر آپ کے کیسز ختم ہو جائے گا اور نوہی کے لیے کیسز ختم ہوئے وہ کیسے ہوئے بلکل ٹھیک ہے وہ بلکل ہم جانتے ہیں جہاں پریس کانفرنسز سامنے آئی ہیں وہاں پہ کیسز ختم جنرلی پریس کانفرنسز کی وہ اندر پولیٹیکل آئی سٹویشن کے اوپر جا رہے ہیں آپ پولیٹیکلی وکٹمائز کریں تو آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے کل شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہو رہا کل پرسول جانواز شریف صاحب کے ساتھ ہوگا ہی دے گیا اور گملوں میں پودے ہوں گائیں گملے کا پودا بڑا ہوتا کہتے ہیں کہ دیفائی کرنا شروع کر دے گردن کار دیتے پھر چھوٹا پودا لیچے لے جاتے پھر اس کو پانی دیتے جب وہ بڑا ہوتا ہے سکتی زردن کار دیتے ملکل وہ ہم ایک اس سائیکل میں چلے جا رہے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے